ویلکم اگین ڈیار سیڈنٹس السلام علیکم سب سے پہلے جو پوائم کا ٹائٹل ہے پالنکوین بیررز جو دولی اٹھانے والے ہوتے ہیں یا دولہن کی جو پالکی اٹھانے والے ہوتے ہیں جو پرانے وقتوں میں تھے اب یہ چیزیں نہیں ہیں آج کل یا کہا رہی جن کو کہا جاتا ہے تو انہیں کو پالنکوین بیررز یہاں پہ انگلیش میں کہا جاتا ہے اور یہ جو پوائم ہے یہ سارو جینی نائیڈو نے لکھی ہے سارو جینی نائیڈو ایک فیمس پوائٹس ہے آف نام آڈرین انڈیا تو آزادی کی جو جنگ ہے انڈیا فریڈم سٹرگل اس میں بھی اس نے ایک اہم رول آدھا کیا ہے اور ہی واس فار سام ٹائم پریزیڈنٹ آف انڈین نیشنل کانگرس تو انڈین نیشنل کانگرس کی پریزیڈنٹ کے طور پہ بھی اس نے کام کیا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں گے سارو جینی نائیڈو بارن ان 1879 and died in 1949 انڈین پوائٹ was born into a بنگالی برہمن فیملی in ہیدر آباد تو سارجنی نیڈو جو ہے اس کی بروت ہوئی ہے 1879 میں اور 1949 میں اس کی ڈیتھ ہوئی ہے اور وہ ایک بنگالی برہمن فیملی میں پیدا ہوئی ہے جو کہ ہیدر آباد میں تھی اس ٹائم with her father a scientist and her mother a poet she grew up surrounded by artists intellectuals and revolutionaries اس کا فادر جو تھا وہ ایک scientist تھا اور اس کی ماں جو تھی وہ ایک پوائٹ تھی شائرہ تھی she grew up surrounded by artists intellectuals and revolutionaries جب وہ بڑی ہو رہی تھی جب وہ grow up کر رہی تھی تو اس کے آس پاس artists تھے intellectuals سے بڑے قابل لوگ تھے and revolutionaries اور جو اس ٹائم and in freedom struggle میں اپنا کام کر رہے تھے وہ لوگ بھی تھے تو اس کا ایک influence پڑا اس کی personality پہ a brilliant surrender she entered madras university at the age of 12 وہ ایک بڑی زبردست brilliant very talented اور قابل student تھی تو 12 سال کی ہی عمر میں اس نے madras university join کی about the time she began also to write poetry اور اسی ٹائم سے اس نے شائری لکھنا شروع کی in 1895 she was sent to England to study at king's college London 1895 میں اس کو انگلینڈ بیج دیا گیا جو وہاں کا ایک famous college ہے جس کو king's college کہا جاتا ہے تاکہ وہ وہاں سے پڑھائی کر سکے اور جو وہاں کے ایک دوسرا famous college ہے گھرٹن college جو کیمبرج سے related ہے کیمبرج انورسٹی سے affiliated ہے before poor health forces her to abandon her studies and return home لیکن وہاں پہ اس کی جو health تھی وہ زیادہ نہیں رہی اس کو issues ہو گئے تو اس کو اپنی پڑھائی ویسے ہی چھوڑنی پڑی اور گھر واپس آنا پڑا in 1925 سارو جینی نایڈو became the first indian woman to be elected as president of the indian national congress and continuing her active participation in gandhi's program of sityagra and non violent form of protest تو 1925 میں سارو جینی نایڈو پہلی ایسی ہندوستانی خاتون تھی عورت تھی جو indian national congress کی presidency بھی بن گئی اور اس نے اپنا کام جاری رکھا خاص کر جو گاندھی کی جو ایک policy تھی sityagraha یا non violent form of protest تو اس میں بھی اس نے کام کیا was jailed on several occasions by british اور اس کو کئی محکوم پہ انگریز انو بریٹیش اور اس نے jail میں بھی ڈال دیا ہر publisher poetic workers include the golden threshold the bird of time the broken wing selected deployments 1930 the skeptical failure 1937 with introduction by joseph اس لانڈر and the feather of dawn many of our speeches have also been published اس کی جو published poetic workers ہیں جو اس نے جو اس کے شاعرانہ جو دیوان ہیں anthologies ہیں تو ان میں ایک golden threshold ہیں board of time ہیں broken wing ہیں selected deployments ہیں the secreted flute ہیں جس کو جوزب اس لانڈر نے اس کی introduction بھی لکھی ہے اس کا preface بھی لکھا ہے اور the feather of the dawn ہے تو اس کی کچھ speeches جو ہیں اس کے کچھ تاکاریر جو ہیں وہ بھی ان کو بھی publish کیا گیا ہے ان کو بھی چھپایا گیا ہے تو جو آج آپ کی poem ہیں this very poem آج ہم اس کی introduction یہاں پہ دیکھیں گے تو جو poem ہے palanquin bearer the poem beautifully compares the bride to numerous images اس poem میں جو شاعرہ ہیں سارو جنی نیڈو اس نے جو bride ہیں دلہن ہیں اس کو کئی جیزوں کے ساتھ یہاں پہ تشویح دی ہے compare کیا ہے کچھ ایسی تصویریں یہاں پہ ڈالنے کی کوشش کی ہیں جن کے ساتھ اس bride کو اس دلہن کو compare کیا جا سکے the bride is carried انہیں پہلن کوئن جو یہ bride ہے اس کو ایک پالکی میں لے جائے جا رہا ہے اس کی شادی کے time اس کو اس کے سسرا لے جائے جا رہا ہے which was until recently a part of Indian culture جو ابھی تھوڑے ہی time ہوا کہ اب یہ اس چیز کا ریواج نہیں ہے لیکن ابھی almost تقریباً انڈیا جب آزاد ہو گیا 1947 یا اس کے کافی time تک یہ جو پہلن کوئن تھا یہ جو پالکیوں کا ریواج تھا دلہنوں کو انہیں میں لے جائے جاتا تھا لیکن coming of these modern times and restaurant culture یہ چیزی اب نہیں رہی اور ابھی ہم زیادہ تر دیکھتے ہیں کہ ابھی گاڑیوں میں یہ جو دلہ دلہن آتے جاتے ہیں تو یہ جو پہلن کوئن تھا یہ ایک Indian culture ہندوستانی تحجیب تمدن اور یہاں کا جو ایک سماجی رسم ریواج اس کا ایک اہم حصہ تھا کہ جو دلہنوں کو ان کے سسرحال پالکیوں میں لے جائے جاتا تھا سو ڈیر ویورس یہ تھی جو پوائیٹس تھی سارو جینی نیڈو اس کا تھوڑا بہت اس کی جو لائف حسٹری ہے اس کا پروفائل ہے اور جو پوائیم کی انٹروڈکشن ہے انشاللہ ان در نیکسٹ ویڈیو we will see what the پوائیٹس is telling in this very پوائیم we show all the best and thank you